پوچھنا بی بی صاحبہ کی ڈیل ہوئی ہے کسی ڈیل کی نتیجے میں بائر آئیں بس یہ کہہ لیں آپ کے بہنیں اندر بھیجوا کے بی 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 بار بھیجوائی ہے ایک بندی جو ہے جسے ایک جرم کے تحت گرفتار کیا گیا تھا اس کو اتنا ایزی لی آپ نے ریلیف دے دیا ہے اس نے ہی ملنے چاہیے تھے ان لوگ کے پورے خاندان کو جہاں جہاں سے چاچا بھانجا بھتیجا ماما پھپا جو ملتا ہے نا ان کو گرفتار کر لینا چاہیے کیونکہ پاکستان سے گند کو ختم کرنے بہت ضروری پنکی پیرنی جو ہے وہ ہمارے پاکستان کی عزت لوٹنے والی خاتون ہے خواتین کو استعمال کرنا تو ان لوگوں کو آتا ہے پی ٹی آئی والوں کو تو نون لی کیوں کرے گی وہ تو اپنی خواتین کو ڈھک کے رکھتے ہیں ان لوگ کی طرح نچوا نچوا کے سوڑی استعمال کرتے ہیں سی نوٹو امریکہ کہنے والا آج امریکہ سے بھیک مانگ رہا کہ مجھے بچاؤ پاکستان تحریک انصاف اب ختم ہو چکی ہے اس کا دوبارہ سے اٹھنا ناممکن اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ڈیلی پوائنٹ میں ہوں آپ کی میزبان سمیرہ ملیک ناظرین گزشتہ روز پی ٹی آئی کو بڑے عرصے کے بعد ایک بڑا ریلیف ملائے بانی پی ٹی آئی امران خان کی ایلیا بشرا بی بی کو جیل سے رہائی مل گئی ہے اب پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہوگا کیا بشرا بی بی صاحبہ کی یہ رہائی کسی ڈیل کے نتیجے میں ہوئی ہے اسے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سوشل میڈیا انفلینسر مریم اکرام صاحبہ موجود ہیں السلام علیکم باریکم کیسی ہے میرم میرم جو بھی ہو بشرا بی بی صاحبہ نے امران خان کے ساتھ وفا تو نبھائی ہے اور بڑا عرصہ وہ جیل میں بھی رہی ہیں اب ان کی رہائی ہے اس پر اب کیا کہیں گی اچھا وفا نبھائی ہے وفا کا جو ہے نتیجہ تو پتہ چلے گا جب ایک شوہر جیل میں بیٹھا اور ایک باہر ہے تو ابھی تو فیلحال باہر والے کا جو ہے وہ کیا کہیں آپ خیر سپیچلس سیس بارے میں بھی تو ابھی یہ بات ہے کہ آپ میں جو ایک تلاف ہے بیسکلی کہ بھائی آپ نے ایک بندی جو ہے جسے ایک جرم کے تحت گرفتار کیا گیا تھا اس کو اتنا ایزی لی آپ نے ریلیف دے دیا ہے اس کو آپ نے بیل دے دیا ہے نہیں ملنے چاہیے تھے کیونکہ یہ ہی لیڈر ہے جس نے عمران نیازی کو بھی اپنی انگلیوں پہ نچایا ہوا تھا اور یہ ہی لیڈر ہے جس نے ہمارے پاکستان کے خواتین کو بھی انسٹرکشنز دے کر اسے سڑکوں پہ نچوایا پتہ نہیں دھرنے کرائے جل سے کرائے تجاج کروائے تو یہ انتشاری جماعت کے کسی بھی کسی بھی بندے کو ریلیف نہیں ملنا چاہیے عمران نیازی اندر ہے پھر اس کی اہلیاں اندر گئی پھر اس کی بہنیں اندر گئی بچے تو خیر باپ کو باپ مانتے ہی نہیں نہ پتہ نہیں وہ اس کے ہیں بھی یا نہیں ہیں جو ابھی تک ملنے بھی نہیں آئے تو میں یہی کہوں گی کہ ان لوگوں کے پورے خاندان کو جہاں جہاں سے چاچا بھانجا بھتیجہ ماما پھپا جو ملتا ہے نا ان کو گرفتار کر لینا چاہیے کیونکہ پاکستان سے گند کو ختم کرنے بہت ضروری ہے ابھی تو بشرا صاحبہ کی رہائی ہوئی ہے اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ عمران خان بھی بہت جل رہا ہو جائے گا آپ کی صرف سوچ ہے اور ایک خواب ہے آپ کا میں کبھی احتجاج کرنے سڑکوں پر نہیں نکلی نہ میں نے دھرنوں میں کبھی گئی ہوں نہ جلسوں میں کبھی گئی ہوں نہ احتجاجوں کا میں حصہ بنی ہوں ہاں میں کوریش کرنے ضرور گئی ہوں بٹ ایک بات میں آپ کو یہاں پر کہتی ہوں میں محبے وطن ہوں میں پاکستانی ہوں ایز ان پاکستانی اگر عمران نیازی کو جیل سے رہا کیا گیا without any punishment تو یقین کریں کہ میں خود احتجاج کرنے میں سب سے آگے کھڑی ہوں گی میں اپنے ملک کی عدالتوں کے آگے کھڑی ہوں گی میں اپنے قانون کے آگے کھڑی ہوں گی کیونکہ یہ ہمارے ملک سے ہمارے لوگوں کے ساتھ نہ نائنصاف ہی کریں گے اگر عمران نیازی کو بیل دیں گے تو یہ جو آپ کا خواب ہے کہ عمران نیازی جیل سے رہا ہو جائے گا ایسا اسے خواب ہی رہنے دیں اور بس یہ دیکھیں کہ نیازی اندر بیٹھ ہے بوشنا بی بی کے رہا ہونے سے آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی دوبارہ سے مستحقم ہو جائے گی مضبوط ہوگی پہلے سے زیادہ پہلے تو وہ باپردہ خاتون نے جا کر مردوں سے ملنا شروع کر دیا ہے جا کر وہ جو ہیں علی امین گنڈا پور کے پاس بھی پہنچ گئی ہیں پتہ نہیں کون کون سے لوگوں کے پاس وہ پہنچی ہیں اور انسٹرکشنز وہ لے کر آئی ہے پیرنی اندر سے ظاہر سی بات ہیں انسٹرکشنز اس کو دی گئی ہیں اور جب بھی وہ ریلیف ہو رہی ہوگی وہاں سے تو اس کو عمران نیازی سے ملاقات ہوئی ہوگی اور سارے انسٹرکشنز اس نے دی ہوں گی جیسے کہ نیوز میں ہم نے کچھ دنوں پہلے دیکھا کہ عمران نیازی کے چیلے بار پھیر رہے ہیں یہ لوگ گئے تھے وہاں پر اسے ملنے کے لیے تو وہ انتہائی سخت لہجے میں ان سے باتچیت اس نے کی ہے کہ تم لوگ مجھے بھی تک رہا نہیں کروا سکے تمہیں کہا تھا کہ احتجاج جاری رکھو تمہیں یہ کہا تھا بھائی تو یہ تو دیکھ کہ باہر لوگوں کا حال کیا ہو رہا ہے لوگ جو ہیں پاکستانی لوگ جو ہیں وہ تنگ آ چکے ہیں تمہاری ان کرتوتوں سے تمہاری ان احتجاجوں سے کاروبار کو بہت فرق پڑا ہے پاکستان کی ریپوٹیشن کو بہت فرق پڑا ہے خیر وہ انسٹرکشنز لے کر آئی ہونی ہے اور باہر آ کے وہ وہ اپنے جو جادو ہیں جس پہ جادو پہ اس نے نیازی کو بھی پھسایا تھا خیر اللہ معافی دے کہ میرے اتنا جادو کر دے تو جن جادو سے عمران نیازی کو بھی اس نے پھسایا تھا وہ کچھ نہ کچھ کرے گی ضرور مگر پاکستان تحریکے انصاف اب ختم ہو چکی ہے اس کا دوبارہ سے اٹھنا ناممکن ہے کیا پوچھنا بی بی صاحبہ کی ڈیل ہوئی ہے کسی ڈیل کے نتیجے میں باہر آئی ہیں آپ کو لگتا ہے یہ اچھا میں اس چیز پہ نہ بات نہیں کروں گی کہ یہ ڈیل کے نتیجے میں آئی ہے یا وہٹیور جو بھی ہے کیونکہ یہ ہماری عدالتوں نے ہمارے قانون نے اس کو ریلیف دیا ہے وہٹیور جو بھی ہوا مجھے لٹرل ہی نہیں پتا بس یہ کہہ لیں آپ کے بہنیں اندر بھیجوا کے بی 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 بار بھیجوا ہی ہے کہ ان کو اندر بٹھا لو اس کو بار بھیجو تاکہ شاید وہ کچھ پر کھول گی اپنے کچھ کر سکے بڑے سچ کچھ ہونے نہیں والا جو مرضی ہو جائے جس کو مرضی ریلیف مل جائے جس کو مرضی آپ کچھ کر لیں بگر تحریک انصاف ختم شد ہے اچھا کہا جاتا ہے کہ نون لیگ والوں نے بڑی کوشش کی ڈاکٹر یاسمین راشد کو جیل کے اندر رکھنے کی سنم جاوید کو آلیہ حمزہ کو اور ان سے وفاداریاں تبدیل کروانے کی کوشش کی مگر وہ اس میں ناکام رہے وہ پھر بھی اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑی رہی ہے کیا اس میں صداقت ہے اچھا میری بات سنیں سمیرا نون لیگ کے پاس اتنا ٹائم کہاں پر ہے مریم نواز شہباز شریف نواز شریف بے شک وہ سرکاری عودے پر ابھی وہ پائز ہوئے ہیں بٹ آپ یہ دیکھیں کہ ان کے پاس ٹائم کہاں ہے ان کے ساتھ زبردستیاں کر رہے ہیں بھائی ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ ہماری پارٹی میں آ جائیں آپ پی ٹی آئی جوڑ دیں بھائی کون کر رہے ہیں سب کچھ نون لیگ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے مریم نواز پنجاب کے جو ترکیاتی گام ہیں ان کے اوپر فوکس کرے ہوئے ہیں شہباز شریف جو ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ملک میں خوشحالی کے لیے کتنی کنٹریز کے منسٹرز ہمارے آئے ہیں ان کو انٹرٹین کرنے میں لگے ہوئے تھے اور اس کے بعد ہمارے پاکستان کی بہتری کے لیے ایک دامات کر رہے ہیں اب یہاں پر نون لیگ میں اور ہے کون ہے کون دو ہی مین لوگ ہیں یہ شہباز شریف صاحب ہیں یا مریم نواز ہیں ان دونوں کے پاس تو ٹائم نہیں ہے تو کونسی نون لیگ ہے بھائی جو ان لوگ کو برگلا رہی ہے کہ آج ہو پی ٹی آئی چھوڑ دو ہمارے ساتھ آج ہو پی ٹی آئی چھوڑ دو یہ کر لو پی ٹی آئی چھوڑ دو وہ کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے نون لیگ والے ان کو کسی خاتے میں بھی نہیں لکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو بھوگت رہے ہیں یہ اپنی کرتوتے بھوگت رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کہ انہوں نے جو ملک کا لوگ جینا حرام کیا ہے اس وجہ سے یہ جیل میں جیل میں بیٹھے میں ہیں وہ ملک کا سوچ رہے ہیں وہ ملک کی ترقی کا سوچ رہے ہیں اور ان کے پاس ٹائم نہیں ہے ان فعلتروں کو مو لگانے کا نون لیگ والے جو ہے وہ پیٹی آئے کہ خواتین سے ڈرتی ہے اس وجہ سے ڈاکٹر یاسمین راشد کو ابھی تک اندر رکھا ہوا ہے جیل میں یاللہ پھر نون لیگ کی بات آگیا ہے خواتین سے کہاں ڈرتے ہیں خواتین اب دیکھیں نا میری بات سنے ایک اور جو ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کو پھر کیوں اندر رکھا ہے اندر رکھا ہے تو وہ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے رکھا ہے اب نون لیگ سرکاری ہے پر وزیراعظم ہمارے نون لیگ کے ہیں وزیراعظم ہمارے نون لیگ کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے عدالتوں پہ ہمارے کانون پہ ہمارے جیلوں پہ ہمارے چیزوں کے پر نون لیگ کا قبضہ ہوا ہوئے اور ننون لیگ کے کہنے پہ کوئی بھی جیل میں نہیں جاتا ہے ننون لیگ کے کہنے پہ کوئی جیل سے ریلیف نہیں ہوتا ہے تو یہاں پر اگر ریلیف ملتا ہو تو نواز شریف صاحب اتنا عرصہ جیل میں رہ کر آئے ہیں تو وہ باہر نہ نکل آتے یہ جو مریم نواز ہے جیل میں رہ کر رہی ہے وہ باہر نہ نکل آتی یاسمین راشید جو بھوگت رہی ہیں وہ اپنی کرتوتے بھوگت رہی ہیں جو پراسیس ہے وہ چل رہا ہے جب ان کو ریلیف ملنا ہوگا تب مل جائے گا کیونکہ ہر چیز کا سٹپس ہوتے ہیں تو ان لوگوں نے کیوں رکھنا ہے خواتین کو استعمال کرنا تو ان لوگوں کو آتا ہے پی ٹی آئی والوں کو تو نونلی کیوں کرے گی وہ تو اپنی خواتین کو ڈھکے رکھتے ہیں ان لوگ کی طرح نچوا نچوا کے سوڑی استعمال کرتے ہیں تو ان لوگوں نے کیوں رکھنا ہے اس کو اندر تو وہ تو اپنی کی بھوگت رہی ہے کہتی ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ نے خود اڈیالہ جیل میں جا کر گرفتاری دی ہے تو مریم صاحبہ یہ نہیں کر سکتی آپ کیا فرق دیکھتی ہے مریم صاحبہ میں اور بشرا بی بی صاحبہ میں اچھا بشرا بی بی اور مریم نواز کا تو کوئی موازنہ ہے ہی نہیں مریم نواز سی ایم پنجاب ہے ہماری پاکستان کی وہ عزت ہے اور بشرا پنکی پیرنی جو ہے وہ ہمارے پاکستان کی عزت لوٹنے والی خاتون ہے کیونکہ ہماری خواتین کو عزت کیسے دینی ہے مریم نواز نے سکھایا ہماری خواتین کی عزت کیسے اچھالنی ہے پنکی پیرنی نے سکھایا اب یہاں پر آپ دونوں کو اگر موازنہ کریں گی آپ گرفتاری کو آپ یہاں پر لے آئیں تو وہ تو خود جیل دی گئی تھی وہ عدالت نہیں گئی تھی کہ یہ لو ہتھ کڑیاں لگا دو مجھے ان لوگوں کی عادت ہے سوشل میڈیا پر ناچنے کی کیونکہ سڑکوں پر ناچ ناچ ان کو ایکسپیرینس ہو چکا ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر بھی ناچیں گے تو لوگ ہماری ڈگڑگی بجدی دیکھیں گے تو یہ ایس اچ بالکل نہیں ہے کہ مریم بشرا بی بی جو ہے یہ عدالت گئی ہے اس نے کہا مجھے گرفتار کر لو اس کی وجہ سے گرفتار کیا گیا ایسے ہی گرفتار نہیں کیا گیا پی ٹی اے کا مستقبل کیا دیکھتی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی اے ختم ہو گئی ہے سمیرا بیسیکلی دیکھیں مجھے کوئی اقتلاف نہیں ہے پاکی تحریک انصاف سے مجھے اقتلاف یہ ہے کہ میرے ملک پر انگلیوں اٹھائی گئی ہے میری پاک آرمی پر انگلیوں اٹھائی گئی ہے میرے ملک کے لوگوں کو جو ہے وہ نچایا گیا اپنی انگلیوں پر اب یہاں پر سین یہ آتا ہے کہ ہمارے شہدہ کی بے حرمتی ہوئی ہے نو مئی کو جو قصہ ہوا ہے اس کے بعد تو ہم ان لوگوں کو ماف کرنے والے اب یہ ہے کہ ہمارے ملک کا جو پاسپورٹ ہے اس کی عزت بنانی ہے ہم کسی ملک میں اپنے پاسپورٹ کو پریزنٹ کریں تو لوگ کہیں کہ ہاں پاکستان سے آیا ہے پاکستانی ہے ہم سے محبت کریں نہ کہ ہمیں دھدکار دیں تو ان لوگوں نے ہمارے پاکستان کا نام خراب کرنے میں ہمارے گھروں میں جو مہنگائی ہے اس کو بڑھانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ہے تو ایزن میں ٹھیک ہے یہ ان کے اکارڈنگلی پچیس کروڑ عوام ان میں ہے تو میں اکیلی ہی کافی ہوں تو ایزن میں کہتی ہوں کہ مجھے نکالیں آپ میں تحریک انصاف کو نہیں دیکھنا چاہتی ہوں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ہمارے ملک کے لئے بہتر نہیں ہے آپریشن گولڈ سمیت جو ہے یہ عمران نیازی اس کا حصہ ہے ایکس وائف آپ کے لئے میدان میں نہیں آتی ہے ایکس وائف آپ کو نہیں کہتی ہے کہ عمران نیازی کو ریلیف دیا کرو سے نوٹو امریکہ کہنے والا آج امریکہ سے بھیک مانگ رہا ہے کہ مجھے بچاؤ تو یہ یوٹن جو ہے نا عمران نیازی کے یہ سارے اب ہم لوگ دیکھ دیکھ کرنا رج چکے ہیں تو ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی فیوچر نہیں ہے اور ہاں پاکستان تحریک انصاف اگر بائی مسٹیکنلی اقتدار میں آتی ہے تو پاکستان کا کوئی فیوچر نہیں ہے آپ یہ بتا دیں کہ مسلم نقنون جو ہے وہ آنے والے سالوں میں کیا کرنے جا رہی ہے اچھا بیسیکلی ہم لوگ تو شروع سے سنتے آ رہے ہیں جب سے یہ اقتدار میں بیٹھے ہیں کہ جی یہ مارچ تک ہیں یہ اپریل تک ہیں یہ مئے تک ہیں یہ جھون تک ہیں اکتوبر آ گیا خیر ابھی تک الحمدللہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں تو میں یہ کہوں گے کہ آنے والا وقت جو ہے جیسے کہ آئینی ترمیم ہماری سکسیسفل ہوئی ہے اور اس وقت جو ہے وہ پاکستان کی بہتری کے لئے اقدامات مزید کیے جا رہے ہیں اور جو ٹارمز اینڈ کنڈیشنز جو ہیں وہ فولو ہوئی تھی آئینی ترمیم کے اندر اس کے اوپر انپلیمنٹیشنز جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گی اور انشاءاللہ وہ وقت جو ہے وہ قریب ہوگا جب لوگ باہر کے ملک جانے کی بجائے پاکستان میں اپنا بزنس لے کر آ رہے ہیں تو یہی پر اپنا کاروبار کرنے کی سوچیں گے تو ہم امید ہی رکھ سکتے ہیں کیونکہ اللہ شیری یا دعوے کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ گوئنمنٹ پوری چلے یا نہ چلے یہ میں نہیں پتا بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا ناظرین ہمارے سکت مریم اکرام صاحبہ موجود تھی ان سے ہم لوگوں نے سکت سوال بھی کیے اور انہوں نے ان کے بڑے اچھے طریقے سے جواب دیئے آپ لوگ بھی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رہے کا عزار ضرور کیجئے مجھے دیجئے عزارت اللہ حافظ